السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تنخواہ کسے کہتے ہیں سیلری تو سیلری کسے کہتے ہیں تنخواہ تنخواہ تو سب لوگ جانتے ہوں گے اور میرے کہنے کا مطلب یہ تھا بھی نہیں تنخواہ لفظ بنا کیسے اور اس کا معنی کیا ہے یہ آج کی ویڈیو میں جانیں گے ہم لوگ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں تنخواہ بھی بہت آسان لفظ ہے جس کو اگر تھوڑی سی محنت کر لی جائے تو سب لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ تن کہتے ہیں بدن کو بدن تن بدن تو تن کہتے ہیں بدن کو اور خواہ کہتے ہیں خواہش کو خواہ سے ہی بنا ہوا ہے خواہش یعنی چاہنا خواہ منے چاہنا خیر خواہ خیر چاہنا تو خواہ منے چاہنا تو تن خواہ بدن کی خواہش بدن کی چاہ بدن کی آرزو بدن کا ڈیمان اب کوئی آدمی کہیں بھی کام کرتا ہے وہاں کیا لگاتا ہے وہ تو وہ اپنی طاقت لگاتا ہے اپنے جسم کا استعمال کرتا ہے یعنی اپنی محنت کا استعمال کرتا ہے اور وہ محنت اسی بدن سے ہوتی ہے چاہے وہ فیزیکلی ہو چاہے منٹلی ہو اب منٹل بھی کہیں گے تو وہ بھی تو بدنی کا حصہ ہے نا دماغ بھی تو ہمارے بدن میں ہی شامل ہے ٹھیک ہے دماغ کا کام الگ ہوتا ہے اور محنت کام ادھر جو فیزیکلی ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے لیکن وہ بھی تو ہمارا پارٹس آف بڈی میں ہی ایک ہے تو یہاں پر ہم جو بھی کام کرتے ہیں کہیں بھی کسی آفیس میں کسی ادارے میں کہیں بھی اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہاں ہمارا پورا بدن خرج ہوتا ہے جی ہاں خرج ہوتا ہے بدن اتنا آسان نہیں کہ صبح گئے کھا کے اور شام میں آئے اور اسی طرح نہیں اس بیچ میں ہم نے بہت کچھ دیا وہاں ہم نے اپنی انرجی لگا دی ہم نے اپنی طاقت وہاں لگا دی اب یہ طاقت اور انرجی یہ تو بدن سے ہی حاصل ہے تو بدن کے ذریعہ وہاں بہت کچھ دیا گیا اور جب اتنا کچھ دیا گیا تو یہ قانون ہے قدرت کا کہ جب کچھ دیا جاتا ہے تو کچھ لیا بھی جاتا ہے تو تن خواہ اب بدن کی خواہش کیا ہے بدن نے اتنی محنت کیوں کی ہے بدن لگاتار ایک ہفتہ یا ایک مہینہ کیوں کام کرتا رہا کس امید پر کام کرتا رہا بدن کی کیا خواہش تھی کیا تمنا تھی کیا امید تھی اسی امید کو اب پورا کرنے کے لیے جو کچھ ملتا ہے یا اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ ملے اسی کو کہتے ہیں تنخواہ یعنی ہمارے بدن کی جو خواہش ہے ہمارے بدن کی جو طلب ہے اس طلب کو آپ پوری کر دیں یہی تنخواہ ہے امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی ہے اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ